بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف شیئر کرنے جائے رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی کہیں تو بہت ہی جلالی ہے جو بھی آپ کے ساتھ آج میں وظائف شیئر کروں گی بہت ہی جلالی اللہ پاک کا بہت ہی بلند و بالا نام القحارو سب کو قابو کرنے والا بہت ہی نایاب بہت ہی بلند و بالا بہت ہی عالی وظائف ہیں یا قحارو قصد سے ویڈ کرنے والے کہ دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور میری رب کی محبت پیدا ہو جاتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ باک ساتھ کو تفیق عطا فرمائے کہ یا قحارو کا ویڈ کرتے رہیں تاکہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا تلہ کی طرح مصبوط ہو جائے تو میں کہتا ہوں آپ جنتی ہی ستہ جنت میں جائیں اللہ باکہ کو ستہ جنتی مہر لگ جائے آپ کے اوپر جنتی ہیں اسی کے ساتھ آج جمعہ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہیں باکمال اور پکت ہی نیاب بچے کا پری کے بچے کا عمل ہے پری کے بچے کا عمل ہے جب آپ 21 دن آپ کا یہ عمل ہے اور بھائی لوگوں کے لئے 40 دن کا عمل ہے آپ نے 21 دن کو یہ عمل کرنا ہے خواتین کے لئے 20 دن کا عمل ہے تاکہ آپ سگیرہ جو ہے ذکار ادا کر سکیں آپ کو بھی کامیابی اختیار کر سکیں تو آپ جو 40 دن کا عمل ہوتا ہے وہ قبیرہ ہوتا ہے بہت بڑا عمل ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے شکرم سے بہت ہی نایاب ہے آپ نے طریقہ کاریس کا یہ ہے کہ آپ نے پریجرالی جمعالی پسار قائم کر دے نوچندی جمعیرات کے تحجد کے وقت باپ وضوحوں کے کو شکو لگا آپ نے مکمل یک سوئی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور عمل کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے روح میں جانی ہے روح کندر سلکی سی کاری مرچائیں ڈال کے پسی ہوئی یا کسی ویسے ہی نم کر کے میں جب بھی عمل کرتی ہوں اپنے جوک کو یاد کرنے کے لئے تو میں کانوں میں جو مرچوالی روح ہے کاری مرچوالی روح وہ رکھ لیتی ہوں اس سے مجھے کسی اور طرف کا ذہن میں آنے ہی نہیں ہی تھی یہ میرے والد صاحب کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے تو الحمدللہ میں جب بھی عمل کرتی ہوں تو مجھے واقعی دنیا کے خبر ہی نہیں رہتی میرے والد صاحب نے کرمایا کہ یہ اگر کانوں میں رکھ لو تو اپنے رکھ کے ساتھ ایسا طلق قائم ہو جاتا ہے تو آپ بے شک سب عمل میں کانوں میں روئی بلکی سکالی مرچ لگاتے نم کتے کانوں میں رکھ لیں تو وہ کبھی بھی آپ کو کسی اور کی آواز نہیں سنیا دے گی اور آپ کے کانوں سے صرف اور صرف اللہ ہو اللہ ہو کی آواز آئی آپ کا سانس اللہ ہو کہے آپ تحجو کے لکے عمل کیجئے گا ایک بچے کا عمل ہے بہت ہی نایاب عمل ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی سات دن ہوتے ہیں یعنی آپ اس کا مطلب ہے فائدہ سننے سات دن ہوتے ہیں تو غیب سے ایک بچہ آگے آپ کے جائے نماز پر بیٹھ جاتا ہے بہت چھوٹا پری کا بچہ ہے بہت جائے نماز پر آگے آپ کے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو حسار کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آپ کے دن کو تسلیل دینے کے لئے حسار کروائے جاتا ہے تو آپ کو اس کے لئے حسار کی بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ بچہ جو انتہا ہے چھوٹا سب وہ آپ کی جائے نماز پر آگے بیٹھے گا جب تک آپ پر حیفت تیر ہوگی بیٹھا رہے گا جب آپ پر حیفت تیر ہوگی دعا کروگی وہ آئے پہنچائے گا اور ایک بات ہو یاد رکھئے گا اور جب وہ خود آپ سے بات کر جتنا مرضی آپ کو وہ پیارا لگے جتنا مرضی وہ خوبصورت آپ سے لگے آپ کا دل کرے اس کو اس سے بات جانے گا لیکن آپ نے اس سے بات نہیں کرنی جب تک وہ خود آپ سے نہ متاثر ہو خود آپ سے بات نہ کریں آپ لازمان یا منزی دے گا انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے طریقہ کا رقہ ہے دو توبہ کے نفل پہلے آپ اتا کریں گے اول آخر دروشی پڑھیں گے اور چھاسٹ ہزار مرتبہ آپ کو جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے یا قہارو کا ذکر ادا کریں گے ٹھیک ہے اور دو نفل شکرانی کے بات پڑھیں گے بچہ بیشت بظاہر چھوٹا ہے لیکن بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا ہے یا قہارو کی تسبیح کا جو ہے حفاظت والا ہے یا قہارو کے نام کی تسبیح کرتا ہے ہر وقت بہت ہی بلند بہت ہی بالا ہے بہت ہی نایام ہے آپ راکھیں میری کیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا بہت ہی زیادہ سیار لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا میرے باتے کو یاد رکھے گا میرے ساتھ اسلام پہ لانے میں آپ جتنی بھی آپ کی مہند ہوتی ہے میں صدق کریں صدقہ اجاریہ ہے ہمت کریں اللہ پاکہ آپ کو اس کا آخرت میں اپسا غصیلہ ہے ٹھیک ہے آپ یہ علم کھلائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامی یہ پہلت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیزر تک نہ خیال دکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فرزی کی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ پاک عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچرہ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چرہ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور موقلات دین اور ستاروں کے موقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار گئے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوٹی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ پیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شور روز نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جمالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو ہمیں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خواہدار اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی خوبصورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بہت کل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آج میں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ